اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل شمیز بابرچی خانہ میں آج ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں ایک ریسپی جس کو کریلے گوشت کہتے ہیں کریلے گوشت آپ نے یقیناً کھایا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا لیکن ذرا کم کھانے اور سننے میں آتا ہے کریلے قیمہ قیمہ بھرے کریلے اور کریلے پیاس چنے کی دال کریلے اور اس کے علاوہ اس کی سبزی وغیرہ بنتی ہے کریلے کی لیکن گوشت کے ساتھ رائی ہے کمی سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے تو ہم اپنے طریقے سے جیسے ہم بناتے ہیں وہ ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ڈیرپا گوشت لے لیا ہے بیف کا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چکن میں بنا سکتے ہیں چکن میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ بات نہیں آئے گی یہ بیف یا مٹن کے ساتھ ہی اچھا لگے گا تو آپ لے لیں جتنا آپ کو شیوز ہاں تو آپ اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ آدھا کپ آپ آئی لے لیں گھی لے لیں جس میں بھی آپ بناتے ہیں جیسے ہم نے تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہی سپون ہے اس کو ناپ کے ہم نے بھر کے جو ہے آئی لے لیا ہے وہ گرم ہونے پہ آیا تو ہم نے اس کے لئے دو بڑی پیاس جو ہے وہ اس کو سلائس کر کے ڈال دیا اب اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے اب اس کے لئے یہ ہے کہ کیونکہ یہ کرے لے پہنچتے تو بھنا وہ بنے گا اب بھننے کے لئے سوڑا سا مسالے کا ہونا ضروری ہے تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ پیاز اور ٹیمارڈرہ کا استعمال کرنا ہے زیادہ کیونکہ اسی سے پھر یہ مسالہ بنے گا نا تو پیاز جو ہے وہ تقریباً دو بڑی سائز کی گئی ہیں اور جو ہے اس میں جو ہے دیکھتے ہیں پھر آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوگا اب اس کو پہلے ہم کلر دیں گے لائٹ براؤن یہ دیکھیں پیاس میں جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر آنا شروع ہو گیا اب ہم جس میں لہسنا درک کا پیس شامل کر دیں گے یہ دیکھیں لہسنا درک کا پیس شامل کر دیا ہے اس کو اس کے ساتھ ایک منٹ کے لئے پکانے کے بعد اب ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے جو کہ ہٹی والا ہے جو اس کو بھی یہ دیکھیں یہ ہم نے شامل کر دیا اب اس کو تھوڑا سا آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہوگا جو دیکھنے والے ہیں ویورز اس کو کور کر کے اب ہم رکھیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک پھر ہم اس میں ڈرائے مسالے ایڈ کریں گے اچھا یہ دیکھیں اب گوش نے جو ہے وہ رنگ بدل لیا ہے اب اسے سٹیج پہ جو ہم اس میں ڈرائے مسالے شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لے رہے ہیں یہ ایک ٹی سپون کے قریب لال مرچ پاودر یہ لال مرچ جو ہم یوز کر رہے ہیں بھی فی الحال وہ کافی تیز ہے وہ لال مرچ جو ہم نے یوز کی ہے وہ تیز ہے ذرا ٹیسٹ میں تو ہم نے اس لئے کم استعمال کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو اس کو دیکھ سکتے ہیں ویسے ہمارے خال میں تو بنے وئے مسالے کے لئے اتنا کافی ہے حلدی جو ہے وہ ہاف ٹی سپون دے لیں آپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نمک چلا جائے گا نمک بھی جائے گا تقریبا ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک نہ آپ اپنے یہ مرچ مسالے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور مرچ کو دیکھتے ہوئے مسالے ایڈ کیے جاتے ہیں یہ کتنی کوئنٹیٹی ہے چیزوں کی چیزیں زیادہ ہوں گی کوئنٹیٹی زیادہ ہوگی تو میری مسالے بھی اس لحاظ سے زیادہ ہو جائیں گے کم ہے تو اس لحاظ سے کم ہو جائیں گے تو یہ ہم نمک ڈال رہے ہیں اس میں ایک ٹی سپون بس ہم اس کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اب گوش گلانے کے لئے ہمیں پانی ڈالنا ہوگا اس میں تقریباً تقریباً اس میں ہم دو گلاس پانی ڈال دیں گے ہڈڈی والا گوشت ہے بیف ہے تو گلانا ضروری ہے تو اس کے لئے تقریباً ہم اس میں آپ کے سامنے ہی دو گلاس پانی ڈال کر رہے ہیں یہ ایک چلا گیا دیکھیں یہ دوسرا گلاب بھی چلا گیا اب بس اس کو کوئر کر کے رکھ دیں گے اتاکہ یہ اچھے سے اس کا مسالہ بن جائے اور گوش بھی گل جائیں دیکھیں کڑے لے ہم نے آدھا کلو لیے تھے جس میں سے سارے چھیل لیے ہیں اور خورج بھی لیے ہیں اور اب ہم اس کے جو ہے وہ ایک نسوچہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کارتے ہیں اس کو اور پیل آف کر لیا ہے اس کا جو چھلکا تھا موٹا موٹا ہو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی بھی ہم سبزی بناتے ہیں کریلے کی چھلکے کی تو وہ ہم بنائیں گے لیکن ابھی آپ سے اس کو شیئر نہیں کر سکیں کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے شورٹ ہے پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو جو ہے وہ کرے لوگ کی جو چھلکے کی سبزی بنتی ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ بنانا آپ کو شیئر کریں گے ابھی اس کے جو چھلکے اتارنے کے بعد پیل آف کرنے کے بعد اس کو جو ہم اس طریقے سے بس زیادہ گہرائی میں نہیں کھرچنا ہے بس اس طریقے سے جو نا کھرچیں گے اور یہ جو اس کے کھرچتے وقت پانی نکلے گا نا وہ اس کی کرواہٹ ہے جو اس میں اس کے ساتھ نکلے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم واش کر لیں گے کرینوں کو اور واش کرنے کے بعد اس کو بیج نکالیں گے خاصہ پہ جو موٹے موٹے بیج ہیں وہ تو ضرور نہیں کھالیں گے اور وہ نکالنے کے بعد اس کو ہم رنگ کی صورت میں وہی گول گول جو ہے وہ کٹ لیں گے میڈیم اس میں اچھ لے گئے یہ دیکھیں یہ کافی ہے اتنا صحیح ہے بس اب ہم اس کو بیج میں سے کٹ کے اس کے بیج نکال لیں گے اور پھر اس کو اچھے سے واش کر کے پانی سے گول گول کٹنے کے بعد یہ اب پہلے کر لیں آپ پھر کٹ لیں اور پھر اس کو کٹ کے ہم گول گول اور اس کو کٹ کے ہم گول گول اور تھوڑا سا نمک ملا کے ہاف ٹی سپون کیونکہ نمک ہم نے گریہ بھی اس میں بھی ڈال ہے مصالے میں تو زیادہ نمک نہیں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیادہ سے زیادہ نہ یا پھر سے بھی کم کوارٹر لے لیں اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اور پھر اچھے سے اس کو واش کر کے دھو کے اور پھر نچوڑ کے پھر اس کا استعمال کریں گے اچھا یہ دیکھیں اب یہ ہمارا جو میں پانی ڈال کر رکھتا ہے اب بوشت اب اس کنڈیشن میں آگیا کہ اب اس میں پانی موجود ہے تقریباً اس کو ٹوینٹی فائیف ٹو تھرٹی منٹ تھوڑا سے زیادہ ہوگوں گے پانچ منٹ اور ٹھیک ہے ہو چکے اب اس اسٹیج پہ ہم کیا کریں گے جو بڑے سائز کے لاز سائز کے جو ٹیمارٹر ہیں وہ چوپ کر کے آپ اس کو سلائس کر کے کیسے بھی اگر چھوٹے میڈیم سائز کے ہیں تو پھر آپ چار لے لی جگہ نہیں تو ٹیمارٹر اگر بڑے سائز کے ہیں تو دو لے لی جگہ ہم دو استعمال کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چلے گئے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر اب اس کو بھی مکس کر کے سوڑا سا بھی مکس کریں گے کور کریں گے ٹیمارٹر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے ریلیس کریں گے اس کے ساتھ پکیں گے مسالہ بنے گا اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اب اس کو کور کر کے ہم لگ دیتے دوسرے چولے پہ ہم نے کیا کہ جو سرونگ سپون ہوتا ہے اس سے کھانا سرف کرتے ہیں نکالتے ہیں سالن کا یہ لے لیے ہم نے ایک بھڑ کے اوائل ڈال دیا مگرام ہونے پہ ہو گیا ہے اوائل اور اس طرف جو ہے وہ ہم نے کرے لیں جیسے کہ آپ کو بتایا تھے کہ کٹ کے اور اس طریقے سے یہ گول گول اور نمک لگا کے اس کو تقریباً پانچ منٹ ہو گیا اب اس کو ہم واش کر لیں گے اور اس وائل میں ڈال دیں گے اچھا یہ دیکھیں اس میں کرے لے جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیا نمک جو ملا کے رکھا تھا پانچ منٹ ہو گا تھے اس کو واش کیا اور تھوڑے دے چھلی میں رکھ دیا پانی نکل گیا جب جیسے ہی اوائل کرم ہونا شروع ہوا تو اس میں ہم نے ہاتھوں سے دبا کے اس کو جو پانی ہے ایکسٹر کرنوں کا وہ نچوڑ کے وہ ہم نے فرائن پین میں اب ڈال دیا اب اس کو ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سے کرے لیں بچے میں وہ ہم ڈال لیں اور نچوڑنے اس کو ٹھیک ہے اور نچوڑنے کے بعد اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو فرائے کر لیں گے اور کور کرنے کی ضرورت نہیں بس ایسی فرائے کر لیں گے کہ اس میں مارس یا تھوڑا اس کا کلر جیسے چینج ہو جائے اب یہ فرائے ہونے پر آئیں گے تھوڑا سا پراؤن کی طرف جائیں گے تو بس پھر ہم چولا بن کر لیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا سا کلر آگیا بھننے پر آگیا اوائل اوپر آنا شروع ہو گیا گوش گلچکا ہے ٹیماٹر جو ہے وہ مسالہ بنا چکے اور اب اسے سٹیج پر ہم کیا کریں گے اس کے جو مین ہوتے ہیں کچھ ڈیش اس کے کے کی انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے جس سے جو ہے اس کا سوری اس سے جو انس کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے اس کے لئے جو ہے وہ سانف اور کلونجی کرے لو میں بہت اچھی لگتی ہے اس کا کمبینیشن تو سانف ہم نے لے لیے تقریباً ایک ٹی سپون لیے آپ چاہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایک ٹی سپون ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے پسند نہیں کی جاتے تو ہم نے اس کو دردرہ سا کر لیا موٹا موٹا کوٹ لیا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جو اس میں جائے گی ہاف ہاف ٹی سپون لے لیا ہم نے کلونجی کلونجی اس میں ایڈ کر دیں گے اسی سٹیج پر ٹی سپون لے ٹھیک ہے یہ کلونجی چاہی لگئی اور گرم مسالہ ہم نے اس میں جو ہے وہ ڈال دیا یہ گرم مسالہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ہاف ٹی سپون ڈال دیا ایک ٹی سپون ہمیں لگا کے زیادہ ہوگا ہماری جو کوئنٹیٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ کوئنٹیٹی زیادہ ہے تو تو اس کے لحاظ سے آپ ایک ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کریلے شامل کر دیں گے یہ دیکھیں گے یہ کریلے فرائے کر لیے تھے یہ جیسے ہی یہ مار کانا شروع کریلوں کا دیکھ لوں گا آپ رنگ چینج ہو گیا تھا تھوڑا سے دیر ہم نے کبر بھی کیا ہے کبر کرنے کے بعد جیسے ہی اس کلر پر کریلے آئے نا پھولا بن کر دیجئے اب وہ کریلے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو تین بڑی والی موٹی والی اور ساتھ ہی پودینہ لے لیے ہم نے خلیباً چار پانچ جو ڈنڈھل ہوتے ہیں نا پودینے کے چھو وہ لے کے اور اس میں جو ہے وہ اس کے پتے نکال لیے واش کر لیے ساہ وہ اس میں ڈال دیں گے پودینہ اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں جل جائیں گی بڑی والی موٹی والی ہری مرچیں تقریباً تین چار ڈال دیں گے اس میں اچھے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ہری مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی موٹی والی ایری صحیح ہے تین چار ڈال دیں گے اس میں اور آج ہم نے بلکل ہلکی دھیمی آج کر دیئے اس کو اب ہم کبر کریں گے اور اس کو دم پر لگا دیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ کریلے دم پہ لگا دیا تھے تقریباً دس سے پندہ منٹ ہو گئے اور اب ہم جو ہے یہ چولا آپ کے سامنے ہی بند کر رہا ہے بند کر دیا ہے چولا اور بس اب اس کو کور کر کے لگ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور اور پھر اس کو پلیٹ میں نکالیں گے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا رنگ آیا بھائی دیکھنے میں اور یقین کھانے میں بھی آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ کریں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی آپ ٹرائے کریں کومنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کروں کریں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ریسیپی میں